مصرح سوگو میں یہ پہلے سے ٹوائٹ جو ہیں وہ کٹھا کر چکے ہیں تو عداد کشمیر میں بھی ان کا موجہ دا جو ہے محکمہ ایڈوٹیشن سے ہوا ہے ہمارے جو پیچر حضرات ہیں فیلڈ میں ہیں وہ مصرح کی عمل ہیں نیتا کے ذریعے ہی یہ تاہ ہوگا کہ کون مستحق ہے احساس پروگرام کے لیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور محکمہ کا مضبہ راجش پاکت ناظرین عوام کی گاہی کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام ہے جو وہ ترتیب دی ہے گزشتہ چند ہفتوں سے احساس پروگرام کے نام پر میر پور عزاد کشمیر میں جو وہ گرگر جا کر لوگوں کی ارجسٹریشن کی جا رہی ہے ناظرین یہاں پر یہ پروگرام کرنا ضروری اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہمیں قاضی میں محصول ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے گھر میں تو ارجسٹریشن کے نام پر ہم سے معلومات اصل کرتے ہیں اور اس طرح لوگ کنفیوز ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ پریشان ہے کہ اس طرح کا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہمارا کیا وجہ ہے ہمیں صحیح طرح کچھ اس سے پہلے تھوڑی بہت جو ہے نا آویرنیس کے لیے کچھ میسج دیئے گئے تھے زلین سلامیہ کی جانب سے بھی لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگوں تک یہ میسج نہیں پہنچ سکے اس وجہ سے آج ہم نے جو ہے کوشش کی کہ لوگوں تک یہ میسج پہنچائے جائے کہ اصل یہ ارجسٹریشن جو ہو رہی ہے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے مجاز ہیں ادارے جو آپ کے پاس جا رہے ہیں جو فیلڈ میں لوگ جا رہے ہیں وہ محکمہ تعلیم کے لوگ ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ڈی ایو صاحب کے آفس میں راجہ بشارت اقبال صاحب جو ہے نوڈ ڈسٹرک ایجوکیشن افیس صاحب ہمارزل موجود ہیں جہاں تک یہ احساس پروگرام کا تعلق ہے یہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے مختلف صوبوں میں یہ پہلے سے ریکارڈ جو ہے یا کوائک جو ہیں وہ کٹھا کر چکے ہیں تو ازاد کشمیر میں بھی ان کا موجودہ جو ہے محکمہ ایجوکیشن سے ہوا تو اس حوالے سے ہمارے جو ٹیچر ازرات ہیں وہ پانچھے افتوں سے جو فیلڈ میں ہیں وہ مسروف عمل ہیں ان کی بازاتہ ٹریننگ کروائی گئی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ انہیں ٹیبلٹس دیئے گئے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں سے ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں تو ہماری جو ٹیمیں ہیں انہیں شروع میں بلکل مشکلات پیش آئی ہیں کہ لوگ ڈیٹا دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس کی جو وجہ ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس ڈیٹا کے ذریعے بہت سے فراد بھی ہوتے ہیں تو عوام کا اگر اس بارے میں کوئی اترازات ہے تو وہ اس وقت جائز تھے لیکن یہ چونکہ قومی کاز ہے اس ڈیٹا کے ذریعے ہی یہ تیار ہوگا کہ کون مستحق ہے احساس پروگرام کے لیے کسے جو ہے وہ کس کی مدد کرنی چاہیے تو اس حوالے سے یہ ان غریب لوگوں کی ایک مدد بھی ہے جنہیں یہ اس ڈیٹا کے ذریعے پیسے ملنے تھے یہ جو ڈیٹا جو ہے ہم کا اکٹھا کر رہے ہیں جب کمپائل ہو کر جائے گا احساس پروگرام والوں کے پاس تو پھر ایسی صورت میں ہی وہ جو ہے وہ اماؤنٹین غریب لوگوں کو جو ہے وہ جاری کریں گے اس میں کیا کیا سوالات ہیں جو وہ کیے جاتے ہیں ایک فیملی سے یہ ایک فیملی سے مختلف سوالات ہیں مثلا ان سے ٹیلی فون نمبر جس فیملی کے ہیں وہ لے لیا جاتا ہے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ نمبر ہے سینہ اسی نمبر وہ بھی لیا جاتا ہے تو یہ اصل میں جو ٹیبلٹس ان کے پاس ہوتے ہیں ان کا اور نادرہ کے جو ڈیٹا ہے یہ انٹر لنکڈ ہیں آپ پس میں ٹھیک ہے جو بھی آن سے معلومات لیں گے وہ ڈیریکٹ وہاں وہ ڈیریکٹ جو ہے نا وہ اس نادرہ کے ریکارڈ میں منتقل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں یہ محفوظ بھی ہے چونکہ یہ ڈیریکٹ نادرہ کا اور جو ہے اس آدمی کا ڈیریکٹ واسطہ ہو جائے گا اس میں بینزین انکم سپورٹس پروگرام بھی انوار ہے جی جی بینزین انکم سپورٹس پروگرام ہی ہے جو جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ منی مرتب شماری بھی ہے ٹھیک ہے جس کے ذریعے لوگوں کے جو کیا معاشی شمار بھی جائے آہ جی جی لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ بھی پتہ چلے گا اور اس کے مطابق آکنتیں جو ہیں وہ اپنی معاشی پالیسییں بناتی ہیں سور صاف انکم بھی اس میں پوچھا جاتا ہے جی گھر کے فرم کتنے ہیں اور آپ کا ذریعہ انکم کیا ہے جی ذریعہ انکم کیا ہے آمدن کیا ہے کتنی آمدن ہے اس کے طرح وہ اس قابل ہیں کہ ان کو حساس پروگرام کے پیسے جی برکل یہ ہے اسی پروپس کے لیے کیا ہے تو جہاں تک زلہ میر پر کا تعلق ہے تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو مشکلات ابتدائی طور پر ہمیں درپیش تھی ان کے حال کے لیے میں نے اپنے آفس سے ان لوگوں کی ایڈنٹیفکیشن انہیں دی ہے ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سرکاری ہیں تعلیم سے وابستہ ہیں ٹیچرز ہیں آپ انہیں جو ہے وہ کھلے دلز کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا کامل کریں جو دیٹا جو ریکوائیڈ ہے جی وہ انہیں پروائیڈ کریں تو اب لوگوں کی طرف سے بھی بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے تو ہمارا کافی حد تک پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے تو عوام سے میری یہی اپیل ہے کہ یہ سرکاری ملازم جو سکول ٹیچر کی حصیت سے آپ کے پاس آ رہے ہیں پلیز ان سے تعمل کیجئے گا اور اسی میں ہی جو ہے اوورال ہم سب لوگوں کی بہتری کی امید ہے ڈیو صاحب نے آج وضاحت کی ہے کہ جو ان کے محکمہ تعلیم کے ملازمین ہیں جو گرگر جا کر سروے کر رہے ہیں وہ عوام کے لئے عوام کی بلائی کے لئے یہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے سارا یہ احساس پروگرام میں ریجسٹر ہو رہا ہے اس ڈیٹے کے ذریعے جو لوگ اس کے اہل قرار پائیں گے جو ڈیزرونگ پیپلز ہیں ان کو عکومت کی جانب سے جو احساس پروگرام کے تحت وہ پیسے دیا جائیں گے جو یہ سارا جو کام ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارا مقصد عوام تک میسج پہنچانے کا یہ تھا کہ جو لوگ کو ڈوٹ فول ہے جو ان کو یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہے کیوں ڈیٹا کلیکٹ کرے ہیں اس لئے آج ہم نے ڈیو صاحب کو سپیشلی جو ہیں ان کو تکلیف دیا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ وجہ کیا ہے لوگ جو جا رہے ہیں جو ڈوٹا لوگوں کا وہ کلیر کرنے کے لئے یقیناً جو ان نے میسے دیا ہے کہ عوام جو ہمارے جو ملازمی جا رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہوگا اس کے ذریعے جو مستحق لوگ ہوں گے ان تک حکومتی امداد پہنچ سکے گی اپنے محضبان راجش فاقت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر